تنولی تنوخیل پتھان قوم کی شاخ بٹانی گروپ کے غلجی قبیلے کی ایک شاخ کا نام ہے تنولی پاکستان اور افغانستان میں بسنے والی ایک عظیم قوم ہے تنولی تنول تانی تنی تینوال تنوخیل پاکستان کے شمال مغربی سرحد اور افغانستان میں گزنی اور صوبہ پکٹیا میں عباد ہے جو سو فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے تنولی بہت جنگ جو جفاکش ہیں افغانستان سے ہجرت کر کے سواد چمپلا اور بنیر کے مقام پر عباد ہوئے یوسف زی قبیلے کے ساتھ جنگ کے دوران تنولی قوم کے خان خان امیر محمد خان شہید ہوئے اور اس کے بعد اس قوم نے دریائے سندھ کے پار علاقہ محابن وابسین میں پڑاؤ ڈالا اور اس علاقے کا نام اپنی قوم کے نام سے تنولی رکھا جب تنولی قوم سواد پر حکمرانی کے بعد ہزارہ پر حملہ آور ہوئی تو انہوں نے ساتھ ہی یہاں کی مقامی زبان جو ہند کو تھی اس کو اپنایا اور جو تنولی خاندان سوابی مردان بنیر میں رہ گئے وہ آج بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پشتو زبان ہی بولتے ہیں تنولی پشتو قبیل بٹانی کی شاخ ہے جو کہ افغانستان سے ہجر کر کے غوری خلجی شہاب الدین غوری جبکہ چند روایات کے مطابق سلطان سبکین کے ساتھ جہاد کی گھرہ سے 388 ہجری بمطابق 971 اسوی کو افغانستان کے درہ تانال یا توتم سے گزنی اور قابل کے ماہ بین ہے برہ سگیر کی سرزمین پر کئی صدیوں پہلے آئے سواد بنیر اور چملہ وغیرہ میں آباد ہوئے پھر جب یوسف زی قبیل سواد پر حملہ آور ہوئے تو تنولی قوم نے ہجرت کر کے علاقہ محابن میں پڑاؤ ڈالا اور اپنی قوم کے نام پر اس علاقے کا نام تناؤل رکھ دیا تنولی قوم کی یہاں آنے سے پہلے یہاں اکثریت غیر مسلم ترکوں کی تھی تنولیوں نے علاقہ تناؤل ترکوں سے بزور شمشیر چھینہ جس کو بعد میں ریاست امب کا نام دیا گیا سارے پتھان قبیلوں میں کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں جو جنگجو اور جفاکش ہیں ان میں تنولیوں کا نام سر فیرست آتا ہے تنولی قبیلے کے لوگوں نے یہاں 68 پشتوں تک نوابی بادشاہی کی اور 28 جولائی 1979 کو پاکستان سے الہا کیا آج بھی اس علاقے میں تنولی کثیر تداد میں رہتے ہیں پاکستان کے وہ علاقے جہاں تنولی آباد ہیں ہری پور، ایپٹ آباد، مانسرہ، سوابی، مردان، بنیر، پشاور، کوہاٹ، تناول، ازاد، کشمیر، کراچی، اٹک اور راولپنڈی جیسے شہر شامل ہیں افغانستان میں تنولی قوم کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جن میں تینوال، تانی، تنائی، تنوخیل وغیرہ شامل ہیں تنولی افغانستان کے صوبہ غزنی، صوبہ پکیہ اور صوبہ لوگر میں کثیر تداد میں عباد ہیں قوم تنولی اس وقت دو تپوں میں تقسیم ہے تنولی قوم کی جو شاقیں پال خان کی اولاد ہیں وہ پال خیل تپا کہلاتی ہیں اور تنولی قوم کی جو شاقیں ہند خان کی اولاد سے ہیں وہ ہندوال خیل کہلاتی ہیں میمن ایک مخصوص طرز ثقافت کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق جنوبی ایشیا کے شمالی علاقوں سے ہوتا ہے میمن مزید بھی کئی زیلی گروہوں میں منقسم ہیں کاٹھی وار گروہ اپنے آپ کو صرف میمن کی شناق سے متعارف کرواتے ہیں سندھی میمن وہ ہوتے ہیں جو سندھ کے رہائشی ہوں اور سندھی زبان بولتے ہوں کچھی میمن کا تعلق کچھ سے ہوتا ہے اور کچھی زبان بولتے ہیں اوکھائی میمن کا تعلق اوکھا پورٹ سے ہوتا ہے اور وہ میمنی زبان بولتے ہیں مینگل اور بلوچ قبیلہ بلوچستان کا بہت بڑا اور مشہور قبیلہ ہے یہ قبیلہ تین جتھوں شاہیزئی، زگر اور سمالانی پر مشتمل ہے شاہیزئی، مینگل، جھالوان کے پہاڑوں میں وڈ کے مقام پر رہتے ہیں زکر، مینگل، زلہ چاہی میں رہائش پذیر ہیں اور سمالانی کچھی خاران اور چاہی کے زلوں میں نئی نئی چراغ گاہوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں مینگل، رند بلوچ کی ایک شاخ ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب مینگل اور اس کے ساتھی رندوں نے کلات کو فتح کیا تو مینگل اس کی فوج کا بقاعدہ حصہ تھے اور جب مینگل کلات سے نکلنا پڑا تو مینگل اور دوسرے بلوچ کلات ہی رہ گئے لیکن جب بجار مینوانی بروہی نے کلات پر قبضہ کر لیا اور میر چاکر کے مقرر کردہ گورنر کو وہاں سے نکال دیا یا قتل کر دیا تو مینگلوں نے اس نئی بروہی حکومت کے ساتھ صلاح کر لی اور بزور شمشیر بزنجو قبیلہ سے وڈ اور وحیر کے علاقے چھین لیے مینگل کلات کے جھالوان علاقوں کا ایک بڑا قبیلہ اور بزنجو قبیلہ کا پڑوسی ہے اور اس کے مختلف گروہ مثلاً لہڑی، امرانی، حملزئی، بارانزئی گورانی اور احمد انزائی کے ناموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے بلوچوں کے بعض دوسرے بڑے بڑے قبیلوں کی طرح یہ بھی بہت سے بلوچ قبیلوں کا ایک جتھا ہے اس قبیلے کی زبردست اکثریت اور جھالوان کے پہاڑیوں میں عرصہ دراسے رہنے کی وجہ سے اب عموماً بروہی زبان بولتے ہیں بنگش پشتونوں کا ایک قبیلہ ہے وادی کوہاٹ سے کرم جنسی تک اس قبیلے کی تین شاخیں بائے زئی، میرہ زئی اور اسماعیل زئی عباد ہیں پاکستان کے علاقہ ہنگو کوہاٹ اور کرم جنسی میں جبکہ اکثریت پکتیا، غزنی اور خوص میں ان کی اکثریت ہے بنگش قبائل کی سرزمین پہاڑی علاقہ رہی ہے بنگش قبائل خاندانی طور پر انتہائی امیر ہیں مغلوں سے ان کی کئی لڑائیاں ہوئیں لیکن جب خوشحال خان خٹک اور مغلوں میں لڑائی ہوئی تو بنگشوں نے مغلوں کا ساتھ دیا جس کے باعث خوشحال خان خٹک ان سے ناراض ہو گیا بنگش عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو افغانستان میں آ کر عباد ہو گئے سید اسماعیل شاہ بنگش جو بنگش قبائل کا سردار تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید کا دماد تھا جو انتہائی بہادر تھا یہ قبیلہ بہت جابر تھا جس کے خلاف اٹھتا اس کی بیچ کنی کر ڈالتا ہے اس لیے بن کش یعنی جڑ سے اکھارنے والا کہلائیا جبکہ کچھ مغرخین کا خیال ہے کہ بنگش کا مطلب ہے شیر اور مرور زمانہ سے یہ لفظ بنگش ہو گیا فرخ آباد کے بنگش قبیلے سے تعلق رکھنے والے نوابوں نے اس علاقے کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور اس کا جدہ امجد محمد خان بنگش تھا فرخ آباد شمالی بھارت کی ریاستر اتر پردیش کا ایک شہر ہے بنگش قبائل سو فیصد پشتون ہیں اس لیے ان کی زبان بھی کندھاری لہجہ کی پشتو ہے لیکن اس کی پشتو کی ایک علیدہ سے پہچان ہے پشتو کا یہ لہجہ جو پورے افغانستان اور پاکستان کے بنگش قبائل اور بلوچستان کے پشتون بولتے ہیں یہ پشاور کی پشتو سے مختلف ہے اکثر مورخین کا خیال ہے کہ یہ اصل پشتو ہے یونانی مورخ ہیروڈٹس نے پانچ سو سال قبل مسیح میں جن چار پشتون قبائل کا ذکر کیا تھا ان میں ایک ایپی ریتی قبیلہ بھی شامل تھا جو ماہرین کے اس وقت کا موجد افریدی قبیلہ ہے جبکہ لسانی کے ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایپی ریتی اور افریدی میں مماثلت موجود ہے پشتون شجرہ نصب کے مطابق اپریدی یا افریدی برہان کا بیٹا لکی کا پوتا اور کرلان یعنی کرلانٹر کا پوتا تھا اور ایک روایت کے مطابق افریدی بابا کا اصل نام عثمان بابا تھا لیکن بعد میں کسی واقع کی وجہ سے افریدی یا اپریدی پر گیا ایک دوسری روایت کے مطابق افریدی قبائل کے جدہ امجد کا نام فیرودن تھا جو کہ لان بابا کا پڑپوتا تھا افریدی قبائل درہ خیبر کوہات تیر وادی میں آباد ہیں افریدی قبائل کے مشرق میں خٹک جنوب میں اورکزئی اور سپینگر اور بنگش مشرق میں شنواری اور شمال میں مہند قبائل آباد ہیں افریدی قبائل کی اکثریت بنیادی طور پر پہاڑی علاقوں میں زندگی بسر کرتی ہے افریدی قبائل کے لوگ جفاکش مہنتی مہمان نواز اور غیرتی اور پشتون روایات پر کاربند ترج کی زندگی کے قائل ہیں بہادری اور جواں مردی ان کا خاصہ ہے سکندر اعظم سے لے کر مغل بادشاہوں کے جبرو استدلات پر انگریز سامراز کے خلاف افریدی قبائل کے بہادر سپوتوں نے مارکل عراہ کارنامے اور سر انجام دیئے اور اپنی ازادی قبائل ترج معاشرت اور جغرافیائی وحدت کی تحفظ کی ہر بیرونی حملہ آوروں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے موجودہ وقت میں افریدی قبائل مزید آٹھ زہلی شاخوں میں تقسیم ہے جو آگے جا کر مزید زہلی شاخوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے گئے افریدی قبائل کے مزید برا تقسیم در تقسیم شاخوں میں زرغون خیل محمد خیل تورسپر فیروز خیل شیر خان خیل کمل خیل باسی خیل اور بہت سے قبائل شامل ہیں قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر زاکر حسین اتر پردیشی کے افریدی پشتون قبیلے سے تو علق رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک اور پشتو شائر قاسم علی خان بھی افریدی تھے جو صاحب دیوان شائر گزرے ہیں افریدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر نمائی شخصیات میں نواب عظمت علی کوکی خیل شیر خان خیل اس کا بیٹا عجب خان افریدی انگریز سامرات کے خلاف جنگ ازادی کے عظیم ہیرو رہے ہیں بعد میں عجب خان افریدی افغانستان حجرت کر کے کندوز شہر میں وفات پا کر وہاں دفن ہوئے عجب خان افریدی کے کارناموں اور مجاہدانہ زندگی پر کامیاب پشتو فلم عجب خان بنی جو پشتو فلم انڈسٹری اور بدر منیر کی کامیاب فلموں میں سے ایک ہے پشتو شائر خاتر افریدی عجب خان افریدی ملتان خان افریدی اور سابق صدر ہندوستان زاکر خان افریدی قانون دان لطیف افریدی انگریزی روزنامہ فرنٹیر پوسٹ کے بانی رحمت شاہ افریدی کرکٹ کے دنیا کے عظیم اور رکارڈ یافتہ کھلاڑی شاہد افریدی جیسی شخصیات نے بھی افریدی قبائل کو ملکی اور بینہ لقومی سطح پر شہرت دلائی موسیقی